موسیقی آپ کو بتاؤں گا اور یہ ٹیکسز سن کر آپ حیران رہ جائیں گے آپ کہیں گے ہمارا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے جن کے ٹیکسز ہم دے رہے ہیں ریڈیو پاکستان پاکستان ٹیلی ویژن اور ایک ٹیکس سنیے نیلم جہلم سرچارج یہ ایک نیلم جہلم ایک پاور پروجیکٹ ہے اس کا ٹیکس بھی آپ سے لیا جا رہا ہے ایک ہے سیلز ٹیکس اچھا وہ سیلز ٹیکس سے جو آپ چیزیں خریدتے ہیں اور ان کا ٹیکس آپ نہیں دیتے وہ بھی آپ سے لیا جا رہا ہے اچھا آگے سنیے ایک ہے نمبر فور پر انکم ٹیکس وہ پیسے جو آپ کماتے ہیں اس کے پیسے آپ حکومت کو اس ٹیکس نہیں دیتے یہ انکم ٹیکس کا کام ہے یہ ایف بی آر کا کام ہے اور وہ بھی آپ کے بجلی کے بلوں میں آپ سے لیا جا رہا ہے آگے چلتے جائیے ایسے ایسے مزہقہ خیز ٹیکس ہیں کہ آپ سن کر پچتائی سکتے ہیں شرمندہ ہی ہو سکتے ہیں اور اس حکومت کو تانو تشنی کر سکتے ہیں لانتانی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں اور یا احتجاج کر سکتے ہیں جو کہ آپ سب نے کیا ہے اور بھرپور طریقے سے کیا ہے جس کا نوٹس بھی لیا گیا ہے اس ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے احتجاج کا فائدہ کیا ہوا سو پہلے ٹیکس سنیے ایجن آپ ایک قرائے سرویس ہے وہ بندہ واپڑا کا ملازم جو آپ کو بل دینے کے لیے آتا ہے اس کا جو پٹرول لگتا ہے وہ بھی آپ سے لیا جاتا ہے اور جب آپ کے میٹر کی ریڈنگ کے لیے واپڑا ملازم آتے ہیں اور وہ آنا جانا ان کے کھانے پینے کا خرچہ بھی آپ سے لیا جاتا ہے آگے چلیے اس کے بعد ہے ٹی آر سرچارج وہ بھی آپ سے لیا جاتا ہے اس کے بعد سنتے جائیے ایک قرائے میٹر جو اس پی ڈی ایم کی حکومت نے ایڈ کیا اس سے پہلے نہیں تھا وہ میٹر جو آپ نے آج سے کئی دہائیوں پہلے خرید کر لگوایا آج کل وہ آپ کے گھر کے باہر لگا ہوا ہے تو اس کا قرائے بھی آپ نے دینا ہے جس طرح وہ گیس کا قرائے اس طرح پی ڈی ایم کی حکومت نے بڑھایا تھا چار سو پچانوے روپے یہ شاید پانچ سو روپے تھا اسی طرح یہ میٹر جو آپ کے گھر کے باہر لگا ہے وہ قرائے بھی آپ نے دینا ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کام کیا اس سے پہلے نہیں تھا اس میں جو سات ٹیکسز ہیں یہ اس وزیراعظم شہباز شریف اور یہ تیرہ سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے لگائے ہیں اچھا آگے سنیے سیلز ٹیکس فیول پرائس ایڈجسمنٹ دسوہ انکم ٹیکس فیول پرائس ایڈجسمنٹ گیاروہ محصول بجلی فیول پرائس ایڈجسمنٹ باروہ فازل ٹیکس انکم فیول پرائس ایڈجسمنٹ فردر ٹیکس فیول ایڈجسمنٹ ٹوٹل فیول پرائس ایڈجسمنٹ پر سیلز ٹیکس فیول پرائس ایڈجسمنٹ اور یہ ایف سی چارج ہے جناب ایک آپ سے وہ بھی لیا جا رہا ہے یہ کل بنتے ہیں جناب جنرل سیلز ٹیکس ملا کے انیس ٹیکس جو آپ کے بجلی کے بل کے علاوہ ہیں یعنی اگر آپ کو بجلی کا بل لائیا ہے پندرہ ہزار روپے اور آپ کو اس میں سے یہ ٹیکسز ملا کے وہ بل بن جائے گا جناب آپ کا سنتالیس ہزار تین سو انتر روپے یعنی آپ کو بتیس ہزار روپے ٹیکس پڑے گا یعنی جس بندے کو آپ کو اگر بل لائیا سنتالیس ہزار اس میں آپ نے پندرہ ہزار کی بجلی استعمال کی ہے کیونکہ پچاس روپے کا یونٹ ہو گیا ہے تو باقی جو ہے سر وہ یہ سارے انیس ٹیکسز ہیں آگے چلیے اس میں جو ایک انٹرسٹنگ بات میں آپ سب کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو کے اندر کہ وزیراعظم نے کہا ہے کہ جو لوگ جن لوگوں نے بل جلا دیئے جن لوگوں نے بل ادا نہیں کیے یا جو بل ادا نہیں کر سکے ان کا اس دفعہ میٹر نہیں کٹا جائے گا یعنی بجلی کے کنیکشنز آپ کے اس دفعہ نہیں کٹیں گے یہ انہوں نے اپنے تہیر آپ کو خوش خبری سنائی ہے آپ اس پر چاہیں تو خوش ہو سکتے ہیں یا جو آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں لیکن یہ پورا ایک بریک ڈاؤن میں نے آپ سب کیلئے کیا اس ویڈیو کے اندر بڑا محنت طلب کام ہے آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس کو لازمی لائک کر لیجئے اس کو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور آپ نے کومنٹ باکس میں بتانا ہے کہ آپ پی ٹی وی دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ریڈیو پاکستان دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے اور کرائی میٹر آپ کا کتنا ہے آپ کا وہ جو میٹر کا سرویس ہے اس کی کتنا ہے پتہ نہیں کیا کیا ٹیکس ہیں اچھا جو انہوں نے بتایا ہے کہ فوری کنیکشنز نہ کٹنے کی ہدایت کی گئی ہے وزارت بجلی حکام کے مطابق بجلی کے ٹیریف کا تائیون نیپرا کرتا ہے کنزیومر پرائس انڈیکس کے تحت بجلی کی قیمتوں میں رد و بدل ہوتا ہے کائیبور اور فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی وجہ سے بھی بجلی کی قیمتوں میں فرق پڑتا ہے درامدی کوئلے کی قیمت بھی 51,000 سے 61,000 فی میٹرک رہی ہے پاول ڈیویزن نے کہا ہے کہ 31,6 فیصد ڈومیسٹک سارفین کے لیے بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے سے 6,5 روپے فی یونٹ اضافہ ہوا اور اچھا اب بھی اس مہینے جو آپ کو بل پڑا ہے وہ ہے 50 روپے پر یونٹ لیکن شہباز حکومت نے جاتے جاتے اگلے مت جو انہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا تھا اس کے تحت آپ کو بجلی کا جو یونٹ ہے وہ 60 روپے سے زیادہ ہو سکتا ہے یعنی جن لوگوں کو اس دفعہ بل آیا ہے 50,000 روپے اب ان کو اگلے مہینے جو ہے وہ بل وہ 60,000 روپے یا 62,000 روپے تک آ سکتا ہے پاکستانیوں نے اس دفعہ احتجاج کیا ہے لیڈرلیسٹ کال کی ہے اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستانی اس دفعہ نکلے ہیں اور بڑی شد و مت کے ساتھ نکلے ہیں یہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ ایک بندے نے آج سے ایک سال پہلے کہا تھا کہ میں تو برداشت کرلوں گا لیکن آپ برداشت نہیں کر پاؤ گے اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جس دن یہ حکومت ختم ہوگی یہ سارے اگلے دن لندن بھاگ جائیں گے جو کہ بلکل صحیح ثابت ہوا اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جس دن یہ عوام نکل آئی سری لنکا والی صورتحال ہو جائے گی جو آپ سب دیکھ چکے ہیں اس نے یہ بھی کہا تھا کہ جس دن یہ عوام نکل آئی بغیر کسی ریڈر کے ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا وہی ہوا ہے اور اقتدار کے ایوان اس طفح ہل گئے ہیں اور یہ نہ ہو کہ یہ عوام جو ہے بھوکی ننگی عوام یہ آپ کے اقتدار کے ایوانوں کو نست و نابود کر دے آپ کی جو شاہی جاہو جلال ہے اس کو زمین بوس کر دے اور آپ کو سر چھپانی کی جگہ نہ ملے یہ عوام کا ردعمل ہے جو کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے اور وہ قتیل شفائی ہیں جناب وہ کہتے ہیں کہ قتیل اس شخص سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا ابھی تک میرے چینل کو لائک فولو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو لازمی کر لیجے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا رکھئے بہت سا خیال مجھے اجازت دیجے اللہ نیغبان